شاعر اخبال نے کہا خوبصورت اب تو ہمارے ہم فارسی سمجھی نہیں جاتی مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی آج سے پچاس سال پہلے فارسی بہت زیادہ لکھی پڑھی جاتی تھی فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا کہ دس ملین سال گزرنے کے بعد لوہا خود بخود خنجر بن گیا چھری بن گیا تلوار بن گیا کوئی آتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے پگھلاتا ہے اور بناتا ہے پیداشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا وہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے پیداشی طور پر کوئی حلوائی نہیں ہوتا وہ سیکھتا ہے تو لڈو بنانا جانتا ہے اور مولوی روم مولانا روم نہ بنتا کبھی بھی اگر شمس تبریس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا مجھے شیر کا بڑا مزہ رہا ہے کہ میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی تو میں قونیاں گیا وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پر حاضری دینی تو وہاں سے نو سو کلومیٹر دور تھا تو ہم فلائٹ لے کر گئے دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکڑ لگا ہوا تھا بیس لیرہ بیس لیرہ کا مطلب کوئی نو سو روپیہ پینتالیس روپیہ کا لی رہا تھا بھی جب ہم گئے تو دنیا کا واحد دربار دیکھا مزار دیکھا جہاں ٹکڑ لگا ہوا تھا اتنے لوگ آتے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے مسلمان کم تھے عورتیں مرد وہاں کھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ ان کی جوٹی ہے کہ وہ چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بشاری بہت مختصر لباس ہوتا ہے تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں سر سکارف پہن کے جاتی ہیں پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں تو انہوں نے ترکی والوں نے اچھے خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے تو وہاں حاضر ہوئی تو مجھے یہ شیر یہا ہے شمس تبریز بھی ساتھ ہے ان کی غبر ساتھ ہے وہاں بھی ہمیں لے گئے مولانا روم بڑے علم والے تھے لیکن وہی خوش کے علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی سوز و ساز نہیں تھا سوز و گداز نہیں تھا عشق و محبہ نہیں تھی خالی قیل و قال تھا جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑتی کہ روزانہ لاشے گر رہے ہیں نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں نہ مرنے والے کو پتا ہے اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا اس نے یہ اخاص اور میرے برے صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے مصافہ بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑتے انتہا ہو گئی ہے نفرت کی تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے مل ایسے سمراجعہ نہیں کوئی فرقہ وادیت والے تھے ذر منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے تو مسجد میں ہوس کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے اور ان کی کتابوں کا ڈھیر کلمی کتابیں وہ سامنے رکھا ہوا تھے تو شمز تبریز آگئے ننگے پاؤں دہاتی شکل لگتا تھا یہ تو کوئی انپڑ جٹ آدمی تو آ کر انہوں نے بڑے بھولپن سے کہا مولی صاحب این چیست یہ کیا ہے تو مولنا رون نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا این آآست کہ تُو نمی دانی بھائی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا تُو چٹا ان پڑھ میں تجھے کیا پتا ہوں یہ کیا ہے وہ یہ ایک دم آگے بڑھے وہ کتابوں کو جو یوں تھکا دیا وہ ساری حوز میں جا گئی اب وہ زمانہ پریس کا تو تھانے میں چلو دو چار ہور لے گئے آجا وہ تیرا بیڑا غرق و بدبخت وہ تُو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کرتا تو شمس تبریز مسکر آئے اور حوز میں اترے اور یوں ساری کتابیں خوشک نکال کے باہر رکھ دیں ایک کاغذ نے بھیگا ہوا یہ کراماتِ علیاء ہے مولانا روم این چیست یہ کیا ہے تو انہوں نے مسکر آکے کہا این آآست کہ تُو نمیدانی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا باز پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے انہیں فلسوے بھی بھول گئے اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے سکھری تروش منصورینو ہن تھپرک کنز قدورینو ہا دینا سمجھ ہدایا کافینا سمجھ کفایا کرپرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتابے یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی مزدار قصہ تھا آپ کو سنا دیا کوئی چیز خود نہیں تو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں دو تاقیدیں کہ نہیں میں نے ہی تمہیں بنایا ہے تم خود بخود نہیں بنے ہیں ام خلقوں من غیر شیع ایک اور آئیت کیا تم خود بخود بنے ہو ام ہم الخالقون کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو نہیں تمہارا بنانے بلا وہو الخلاق العلیم تیرا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے آس بن وائل آیا اس کے آدم ایک ہڈی تھی ایسے پرانی اس نے یہاں رکھی اور ایسے مسئلہ اس کو وہ ساری چورا چورا ہو گئی اللہ کے نبی کے سامنے پر پھونک ماری وہ ساری ہوا میں اڑ گئی کہنے کہ محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا یہ تو ریت بن کے اڑ گئی جبریل آ گئے فوراً کہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میرے رب کا پیغام سنا دیں پیغام سنا دیں دیکھو دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے مجھ سے مناظرے کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَةً اور مجھے مثالیں دیتا ہے اسے کون زندہ کرے گا اور اپنی پیدائش بھول گیا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعُظَامَ وَهِيَ رَمِيمٍ کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا قُل کہو میرے حبیب يُحْيِهَا لَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا مخلوق کہا میرے رب کا علم تو دیکھ کتنے انسان چورا چورا ہو گئے اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں کتنوں کو زمین کی جنبش نے گردش نے کروٹ نے قبر سے نکالا اور ان کی مہڈیوں کی ریت کو فضاء میں بکھیر دیا کتنے پانیوں میں بہ گئے جانوروں نے پھار دیا آگ میں جل گئے قبروں میں رل گئے اور ایک قبر میں سو سو اکٹھے ڈال دیے گئے اور پھر آرہیں 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 آخر انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے سات چوپائے سات پرندے سات مچھلیاں سات جانور ساری قائنات کی زندہ شیزیں سب کٹھی ہیں اور ایک رب کا حکم ہوگا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دیکھیں سات پھر آرہیں آرہیں آرہیں